تھوڑا سا اروج پا کر تب ہی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے سبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں خالق سے مانگنا جنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلدت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندی بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا انسان اپنی توہین ماف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا اللہ سے ڈرو تمہیں گناہوں کے باوجود ہی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں توبہ کرتے رہا کرو زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا نماز بٹے کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے رب فرماتا ہے تم مانگو تو سہی میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا خود کو ہر ایک سے آلہ و افزل اور دوسرے کو حقیل جاننا تکبر بھی ہے موجزے بھی وہی ہوتے ہیں جہاں یقین کامل ہو دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے خوبصورت سوچ ہی خوبصورت زندگی بنا سکتی ہے بے شک جس کے لئے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا میں نے ادھوری تمناوں کا حل فجر کے سجدے میں پایا کبھی کبھی فاصلوں میں ہی بھلائی ہوتی ہے کیونکہ نزدیکیاں صرف عذیت کا سبب بنتی ہیں خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں اس شخص کو دوست مت بناو تو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے دنیا کی خوبصورت ترین چھت باب ہے جسے ہارنے کا خوف ہے وہ ضرور ہارے گا بل گیٹس پہلے شیشوں کے محل میں پھر دوگر زمین کے مالک موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیت بدل دیتا ہے دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اسلح کا واحد راستہ محبت ہے تنقید اور تنخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو وہ اسلح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں لوگ تو امرود کو بھی نیٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ جسے بنانے میں عمرے بھی چاہتی ہیں اور گوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں